دو مہینوں سے زائد ملک بر میں کسان آندولن اس وقت جاری ہے وہی میرے ساتھ موجود ہے جمہو کشمیر کومنیسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری محمد یوسف تاریگامی جنہوں نے کن ساز کانون ساز اسمبلی میں پچیس سال دیے ہیں ان سے مزید جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار موڈی سرکار اب بھی تس سے مس کیوں نہیں ہو رہی ہے کسانوں کا کیا مسئلہ ہے اور سرکار کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار ہے سر کھیر مقدم ہے آپ کا جس طرح سے کسان آندولن نے اور ایک موڑ لیا ہے پھر سے ایک کہا جاتا ہے کہ کسانوں کے نام پہ وہاں پہ سیاست دان سیاست کر رہے ہیں نہیں یہ تو صحیح ہے کہ سیاست دان سیاست کر رہے ہیں اور وہ تو موڈی صاحب ہی ہیں امید شاہ صاحب ہیں بی جے پی سرکار ہیں وہ سیاست بازی کر رہی ہے کسانوں کے ساتھ اگر ایسا نہیں کسان ان سے پوچھ رہا ہے جو آپ نے وعدے کیے ہیں دوہزار چودہ کے چناؤ میں دوہزار انیس کے چناؤ میں کسانوں کے بارے میں وہ پورا کر لیجئے وہ اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں پرائیم منسٹر سے بی جے پی کے نتاووں سے دوہزار چودہ کا منیفیسٹو نکالیے اس میں دیکھ لیجئے کسانوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے سوامین آتھن کمیشن جو مقرر ہوا تھا اس کمیٹی کی سفارشات کو عمل آوری کے لیے کتنے وعدے دہرائے گئے یہ موڈی صاحب سے کسان پوچھ رہا ہے کہ ہم تو انتظار میں تھے لیکن انتظار کرتے کرتے تھک گئے اس کے برعکس کوئی ریلیف ملے کسان کو کسان کو کوئی راحت ملے ایسا نہیں اور نئے قانون لائے پارلیمنٹ میں جن سے کسان کے مفاد کو نقصان ہے کسانوں کی یہ تحریک چلانے والے لوگوں پہ الزام آئید کیا جارہا کہ اس میں دیشدروحی طاقتیں بھی ہیں ہم نے دیکھا 26 جنوری کو متعدد مقامات پر ملک کی وہاں پہ دلی میں فسادات پائید کیا ہوا 26 جنوری کو پہلی بھار ایسا ہوا کہ کسان ان جمنوں کے رہنماؤں نے بات چیت کی سرکار کے ساتھ پولیس کے ساتھ اور پولیس نے رضا مندی ظاہر کی ایک خاکہ کھینچا گیا روٹ ستائی ہو گئے ٹائم مقرر ہوا مارچ کرنے کا یہ بھی کسان نیتاؤں نے کہا اسکیم کے رہنماؤں نے کہ نیشنل فلیگ کا ڈے جو رپبلک ڈے کی سرمنی کے بعد ہمارا ٹریکٹر مارچ شروع ہوگا تب تک نہیں ہمارا احترام ہے رپبلک ڈے کا نیشنل فلیگ تھا اس کے احترام میں دس بجے پریڈ کا جو ٹریکٹر پریڈ ہے وہ شروع ہوگا ایک سوال ہمارا یہ جو گٹھی ہے یہ جو ایک گٹھ ہے جس نے بورڈر کو کراس کیا کب کیا آٹھ بجے کس کے کہنے پر کیا ان کو روکا کیوں نہیں گیا سرکار کی طاقت ملٹری پولیس جو بھی فورچز ہے وہ کہاں تھے ریڈ فورڈ تک وہ پہنچ گئے ریڈ فورڈ پہ جنڈا لہرائے گیا کومی جنڈا نیچے تھا اور نہیں غلط ہے پرپیگنڈا یہ میڈیا تھا ڈامیننٹ میڈیا تھا جو نیشنل فلیگ تھا اس کے ساتھ کسی نے چھیڑ چار نہیں کی ہم یہ مانتے ہیں کہ جس گٹھ نے ایسا کیا ریڈ فلیگ پر ایک اور فلیگ لگا دیا نیچلی سطح پر وہ بھی غلط ہے نہیں لگانا تھا لیکن لیکن روکا کیوں نہیں گیا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن کسان لاکھوں کی تعداد میں مارج کر رہے تھے دہلی میں کہیں پھر کوئی واقع نہیں ہوا فساد نہیں ہوا دہلی کے لوگوں نے سواگت کیا مٹھائیا بانٹی پھول بھر سائے اور اس لیے کیونکہ دیش کا کسان مانگ رہا ہے کہ ایلیکٹسٹری بل ایمنمنٹ بل واپس لو پریویٹائز مت ہونے دھو اس سے مہنگائی بڑھ جائے گی اور اور اسے کھیتی پر اثر ہوگا اور یہ بھائی کسان کی پیداوار کا واجب قومت چاہیے رینیمریٹیو پرائیس چاہیے تاکہ وہ جی سکے تاریخ آمی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا جمہور کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے آپ کی کومنسٹ پارٹی نے کس حد تک کسانوں کی مدد کی اس آندولن میں کتنی بار آپ سڑکوں پہ آئے اور کتنے بیانات کرنے کا سوال نہیں بیانات کتنے ہم حصہ ہے پورے دیش کے کسانوں کے ہم الگ نہیں ہیں جمہور کشمیر ایک الگ آپ سمجھیں سرکار الگ سمجھیں لیکن کشمیر کا کسان کسان ہے اسے اپنے سیب کا سوال ہے زیفران کا سوال ہے بادام کا سوال ہے کھیتی کا سوال ہے آرس پورا کے کسان کا باسمتی کا سوال ہے کٹھوہ کا ریاسی کا راجوری پنش کا ڈوڑا کا کسان ایسے ہی تڑپ رہا ہے جیسے آج راجستان کا کسان ہریانہ کا کسان یو پی کا کسان پنجاب کا کسان دیش کا کسان اور مانگتے کیا ہے یار یہ یاری دوستی صرف جو بلینرز ہے جو لٹ رہے ہیں دیش کو اڑانی ہو یا امبانی یا اس قسم کے اور لوگ انہوں نے سرکار نہیں بنائی ان کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا لوگ ڈالا ووٹ ڈالا ان انداتا وں نے ارے ان کی بات تو سنو آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں پاس کیا مرکزی ہم آپ جیسے لیڈران جو کسان تاری کو مضبوط کر رہے وہ ان کو پھر سے اکسا رہے ہم جیسے لیڈر نہیں وہ کسان ان سے پوچھ لیجئے کہ آج تک آپ نے کبھی سنا کہ دو مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا بزرگ کسانوں کو بچوں کو بچیوں کو ہماری بہنوں کو سڑک پر اس ٹھنڈ میں رہے وہ پاگل نہیں ہے لاکھوں لوگ پاگل نہیں ہے میرے بھائی آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں کیا جمہو کشمیر سے کومنیسٹ پارٹی آپ انڈیا کی طرف سے وہاں پہ مارش میں شمولیت اختیار ہو سکتے ہیں شمولیت تھی ہمارا جتھا بھی وہاں گیا اور بھی لوگ جائیں گے یہاں بھی ہم نے ڈیمانسٹریشن کی سری نگر میں بھی ہوئی اور بھی ہوں گے پورا من طریقے سے ہم اپنا حق مانگیں گے سرکار سے یہ سیاست کا سوال نہیں سیاست سرکار کے لیے کہ وہ انسنی کرتے ہیں گونگے ہو چکے ہیں بہرے ہو چکے ہیں میرا کسان صرف ایک چیز مانگتا ہے کہ مجھے اس دیش کے ساتھ پیار ہے محبت ہے لیکن مجھے جینے کا حق بھی چاہیے شکریہ شکریہ جی بات کرنے کے لیے یہ تھے ہمارے ساتھ کومنیسٹ پارٹی آف انڈیا کے جمہو کشمیر اکائی کے سینئر رہنمہ وہ سابق ایم ایل اے محمد یوسف تاری گامی جنہوں نے صاف طور پہ کہا کہ کسانوں کا اندولن ہے اس میں سیاسی سوالات یہاں پہ پائدہ کرنا جائز نہیں بنتا وہی انہوں نے پھر سے ایک بار موڈی سرکار سے اپیل کی کسانوں کے مطالبات جلد از جلد پورے کیے جائے تاکہ انہیں مشکلاتوں